بہت مبارک دن ہوتا ہے جمعہ المبارک کا ویسے بھی اور خاص اور پر آج ظاہر دس محرم الحرام جو ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے تو بہت ساری فضیلتیں آج کے دن میں جمع تھیں تو ایک تو اللہ تعالی ہم سب کی جو عبادات ہم نے کی ہیں اس دن کے اندر اور جو کوتاہیوں ہوں یہ انہی عبادات کے اندر ان کوتاہیوں کو معاف کر کے انہی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے یہ دعا ہے اور آج کی نشیس کے جو معاسس مہمار میرے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے آپ کے سوالات بلا تاخیر میں رکھوں گا لیکن سوالات شامل کروانے کے طریقہ میں دہرات دیتا ہوں وہ یہ ہے آپ نے فیس بک پر جانا ہے فیس بک کے سرچ انجنل میں جی ٹی آر میڈیا اس لی کے اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانس میشن اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے سوال لکھیں گے اپنا نام اپنے علاقے کا نام ضرور ساتھ منشن کریں گے اور اپنے سوال کا جائزہ لیں گے کہیں فرقہ وارانہ یا پھر سیاسی نویت کا تو نہیں ہے تو آپ کا ہر سوال اس پرگرام کے انشاءاللہ ح مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب بہت ہی سینئر مفتی ساز الحدیث جامت الرشید کراچی موجود ہے آج کے اس پینل میں ہمارے ساتھ اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ گاب ممبر بھی ہیں دوسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہیں ہمارے ساتھ معامل مفتی ہیں سینئر ترین استاذ ہیں جامت الرشید کراچی کے باہرے معاشیات ہیں میں آغاز کروں گا مفتی عمران مجید صاحب سے آج کے سوالات کا اور مفتی عمران مجید صاحب سوالات صاحب سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ظاہر ہے کل اور آج بعض لوگوں نے کل اور آج کا روزہ رکھا بعض نے صرف آج کا رکھا اور بعض لوگ آج کا اور کل کا یعنی آئندہ کل کا ساتھ ملائیں گے تو نفل روزہ جو ہوتا ہے یہ نفلی روزہ ظاہر ہے تو اس کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے یعنی صبح سہری کے وقت کرنا ضروری ہے دن میں کسی بھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صادق جو وقت داخل ہوتا ہے روزہ کا جب سٹارٹ ہوتا ہے روزہ کا وقت اس وقت سے لے کر غروب تک یہ مکمل روزہ کا وقت شمار ہوتا ہے اس کو اگر ہاف کر لیں تو یہ نصف نہار شرعی کہلاتا ہے وہ جو ہاف اور نصف کا جو وقت آئے گا ان دونوں پورے کو جمع کر پورے کو وقت کو دیکھ لیا جائے اور اس کا جو درمیانی وقت ہے وہ نصف نہار شرعی ہے نفل روزہ یا رمضان کا روزہ یا نظر معین کا روزہ اس کی نیت نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے بشردے کے صبح صادق کے بعد کوئی روزہ کے منافع کام نہ کیا ہو اور اگر کوئی اور روزہ ہو جیسے کفارہ کا روزہ ہوتا ہے قضاء کا روزہ ہے یا نظر مطلق کا روزہ ہے تو اس کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے تو یہ جیسے آپ نے ذکر کیا نو دس یا دس گیارہ کا روزہ تو یہ نفلی روزہ ہوتا ہے اس کی نیت نصف نہار شرعی سے پہلے کی جا سکتی ہے بشردے کے صبح صادق کے بعد کوئی منافع کام نہ کیا سر بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے اور آج سائلین کے نام درج نہیں ہے اس پرجے پر عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے جی یہ دوسرے یہ بات ہے دیکھیں عمرہ ایک الگ عبادت ہے اور حج ایک الگ عبادت ہے یہ عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے جس نے عمرہ کیا تو اس پر حج بھی فرض ہوگا لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 97 میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر فرض ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں جو گئی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو جو حج کے زمانے میں اگر کسی نے عمرہ کیا اور آج سے پہلے اس نے اپنا فرض حج ادا نہ کیا ہو تو پھر اس وجہ سے کہ وہ اب حج کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے تو اس پر پھر حج فرض ہو جائے گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر عمرہ کیا تو حج بھی فرض ہو جائے گا اگر کسی نے پہلے فرض حج کیا ہوا ہے تو پھر وہ عمرہ کرتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے جی منگنی ہو گئی ہے منگنی کے بعد رشتہ پسند نہیں آیا کوئی بھی وجہ بنی تو رشتے سے انکار کر دینے کا کیا حکم ہے سر لیکن منگنی اگر نکاہ نہیں ہوا شریع طور پر تو پھر منگنی ایک وعدہ اور احد ہے وعدہ ہے نکار اور سورہ اسرہ کی آیت نمبر چونکیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُ بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولَ یہ وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ کر چھو گی تو بلا وجہ بغیر کسی عذر شریع کے اس منگنی کو توڑنا یہ وعدے کو توڑنا ہے اور اس وعید میں داخل ہے لہٰذا بلا وجہ بلا کسی عذر شریع کے نہیں توڑنا چاہیے البتہ اگر کوئی شریع عذر ہو تو پھر توڑا کیا سکتا ہے یہ نکاہ نہیں ہے نکاہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی اگلے سوال بھی نکاہ کے متعلق ہے ایام حیض میں نکاہ کیا کوئی ایک دن نکاہ ہوا تو کیا وہ درست ہوگا جو نکاہ کے درست ہونے کی شرائط ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ حیض سے نہ ہو اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر نکاہ کے اندر حق میرے مقرر نہیں کیا تو اگر اس کا مہار مقرر نہیں کیا گیا تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ مہار مثل واجب ہوتا ہے مہار مثل یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جو جو لڑکی کے خاندان کی عورتیں جیسے اس کی بہنیں وغیرہ ان کا جو نارمل مہار مقرر ہوا ہے تو اتنا ہی مہار اس کا آٹومیٹیکلی مقرر ہو جائے گا اس کو مہار مثل کا عورت ہے جزاکرونز بہت شکریہ یوزلی قسم کا کفارہ بیان ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے کئی دفعہ یہاں سے بیان بھی ہوا کلپ بھی موجود ہیں یہاں سپیسپک کہہ رہے ہیں قرآن کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے اور یہ قسم بنقید ہو جاتی ہے اسی طرح جس طرح سے عام قسم اگر یہ قسم کہے قرآن کی قسم کھاتا ہوں یا قرآن اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور وہی کفارہ ہے جو قسم سر بہت شکر مفتی عمران مجید صاحب ہی کی خدمت میں گلہ سوال بھی ہے پاکستان کی بنی ہوئی چیز پر چائنہ یا جاپان کا نام لکھر فروخت کرنا کیسا ہے جی یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من غشف علیہ السمینہ اس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے اس طرح بہت شکریہ اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے بعض دفعہ ان کا ایک جوائنٹ وینچر بنا ہوتا ہے کہ چائنہ یا جاپین کی کمپنیاں یہاں پر کمپنیوں سے معاہدہ کر لیتی ہیں اور پھر وہ یہاں پر چیز بنتی ہے لیکن وہ چونکہ ان کے سٹینڈرز کے مطابق ہوتی ہے اور بعض پارٹس وہاں سے بھی آ رہے ہوتے جیسے ہمارے ہاں چائنہ یہ جو جاپین کی کمپنی ہونڈا کے جو مورسائیکل ہے وہ اس کے بہت سارے پارٹس یہاں پر بنتے ہیں ایک سائل کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی شخص والد کی زندگی میں کوئی ناراضگی ہو گئی گھر کے اندر محول پسند نہیں آیا ان کو تو الگ ہو گئے وہ تو کیا الگ ہو جانے کی وجہ سے میراس میں حصہ ملے گا یا محروم ہو جائیں گے دیکھیں میراس کے بارے میں یہ بعض ذہن نشین رہنی چاہیے کہ میراس ایک ایسا حق ہے جو میت کے فوت ہونے کے بعد ملتا ہے اور دوسری بات یہ وہ حق ہے جو شریعت دیتی ہے اس لیے کسی کے باطل کرنے سے کسی کے آگ کرنے سے یہ حق باطل نہیں ہو سکتا لہذا جب وہ مورس فوت ہوگا تو اٹومیٹیکلی جو بیٹا ہے ان کا اس کو میراس میں اس کا شریح حصہ ضرور ملے گا ٹھیک بہت شکریہ جو اخباروں میں اشتہار آق نامے کے آئے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک سر بہت شکریہ آپ اگلے سوالے جی ایک شخص کی دو بیویاں ہیں اگر وہ شخص پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس بیوی کی اولاد کو یعنی وہ اولاد ان کی بھی حب دسلی لیکن اس بیوی سے ہے اس اولاد کو جائداد میں سے اگر کچھ بھی وہ نہیں دیتا تو گناہگار ہوگا یہ شخص جی بالکل یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اس گھر کو میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی اس طرح دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع ہوں واپس لے لو اور بعض روایت میں فردود ہو کی بھی الفاظ ہے تو اس بنیاد پر فقائے گرام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اولاد کو جب دیا جائے تو ان میں بلا وجہ تفریق کرنا یہ مقروع تحریمی ہے کہ کوئی ایسی سولیڈ ریزن نہ ہو اور پھر بھی آپ اولاد میں سے بعض کو زیادہ حیوہ کریں بعض کو کم کریں تو یہ مقروع تحریمی ہے ہاں البتہ اگر کوئی وجہ ہو کوئی خاص ایسی وجہ ہو جیسے مثال کے دور ایک بہت زیادہ غریب ہے اور دوسرے اچھے ہیں پھر غریب کو اگر آپ زیادہ دے دیتے ہیں یا کوئی آپ کا خدمت گزار زیادہ ہے تو ان وجہات کی بنیاد پر تو فرق کیا جا سکتا ہے لیکن بلا وجہ اس ویے سے کہ اس پیوی کو طلاق دے دیا اور اس سے جو اولاد ہے اس کو کچھ نہ دیا جائے تو یہ جائز نہیں جائز نہیں بہت شکریہ جی اور اس اولاد کو مرنے کے بعد مراس میں بارال حق حصہ اپنے حصے کے بقدر ظاہر ملے گا بہت شکریہ اگر کسی ایسے شخص کی غیبت کی ہو جس سے اب رابطہ ممکن نہیں ہے تو اس سے معافی مانگنے کی کیا صورت ہوگی دیکھیں اس میں مطلب جو غور فگر کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے تو وہ زیادہ زیادہ انسان یہی کر سکتا ہے کہ پہلے تو اس گناہ کی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کی بھی نہ کرنے کا بھی عظم کرے پھر اس کے علاوہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں دعا اور استغفار اتنا زیادہ کرے کہ جب اس کے دل کو بھی اتمنان ہونے لگے کہ امید ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا گیا کر دیا ہوگا اور جو میں نے اس کے حق میں ترفی کی ہے اس کو میں نے بھولا کر دیا سر بہت شکریہ ایک سائل ہے جی کہتے ہیں میں دورانے وضو اکثر لونگ ہے یہ لفظ اس کو ہلا کر ناک میں پانی پہنچانا بھول جاتی ہوں شخص نہیں خاتون ہے کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یہ لونگ ایک تو وہ سالہ جات میں لونگ ہوتا ہے لونگ اس کو بھی بولتے ہیں جو ناک کا ایک زیور ہوتا ہے تو وضو میں چونکہ ناک میں پانی پہنچانا یہ فرض نہیں ہے مسنون ہے تو اس لیے ان کے اگر وضو میں انہوں نے یہ ناک میں پانی پہنچانے کے لیے اس کو ارکت نہیں دی تو اس سے وضو ہو جاتا ہے بشرتے کے جو ناک کی باہر کی سائیڈ ہے اس پر پانی بہا دیا گیا ہو کیونکہ جو ناک کی باہر کی جو سائیڈ ہے تو وہ چہرے میں داخل ہے اور اس کو دھونا فرض ہے تو اس لیے ناک کے اندر پانی پہنچانے میں اگر ہوتا ہی وہ بھی گئی ہے تو وضو بارحل ہو گیا سر بہت شکریہ جی اگلے سوال ہے عورت قبرستان جا سکتی ہے کیا شریح حکم کیا ہے اس کا ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو برائرہ وزی اللہ عنہ سے وہ فرما کہ قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر آپ صلی اللہ عنہ نے لعنت فرمائی اور اس کی بنیاد پر بہت سارے فقائے گرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مطلقا قبر قبروں کی زیارت کرنے قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے جلوتہ بعض دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ عنہ نے اس کی مطلقا گنجائش دی ہے تو اس بنیاد پر ان کا قول یہ ہے کہ جو بوڑی عورتوں اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ شرائط کی پابندی کرتے ہوئے وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے اور قبرستان چلی جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے البتہ جو جوان عورت ہے اس کے لیے بہرحال قبرستان جانے کی گنجائش دی نہیں بہت بہت شکریہ یہ خواتین کے متعلقے اور سوال بھی ہے ناپاکی کے حالت میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے دیکھیں جو قرآن ہے وہ بائی ڈیفینیشن جو کلام اللہ ہے جو قرآن کا عربی ٹیکسٹ ہے تو اس لیے جو اس کا اردو درجمہ ہے یا کسی بھی زبان میں جو ترجمہ ہے تو وہ قرآن نہیں ہے اس لیے اس کو حالت حیز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیق خیل صاحب کی طرف فائنلی رخ کریں گے جی عرص اور برسی کی شریح حیثیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ان کے شریح حیثیت تو کوئی اس معنی میں تو نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہو یا مستحاب ہو اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو گناہ ہو ایسی کوئی بات تو نہیں لہٰذا اگر کوئی اس کو مستحاب سمجھتا ہے سنت سمجھ کر کرتا ہے تو غلطی پر ہے اور اس کے سامن کو بیداد کہا جائے گا جی ایک حرام عامل ہے انبت اگر کوئی مزرگ شخصیت ایسی ہے جن کے مزار پر اگر کوئی جلسہ اس نیت سے کیا جائے کہ مزار پر جو خلاف شرع امور ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو متنبع کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے روکا جائے اور جو صحیح طریقہ ہے زیارت کرنے کا وہ ان کو بتا جائے اور دین کے ضروری مسائل ہے ان بہت سارے بڑے پکوان سینٹرز پہ آج کل بڑے پین فلیکس لگے ہیں محرم الحرام کی خصوصی جو سعات ہیں ان میں نظر نیاز کے لئے خصوصی رعایت ہے یہ نظر نیاز کیا ہے اور حکم کیا ہے نظر جو ہے عبادت ہے اور یہ مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت کے علاوہ کسی بھی ہستی کے لئے خواہ پیغمبر ہو ولی ہو جو بھی ہستی ہو اس کے لئے عبادت انجام دینا یہ اسلام سے نکالنے والی چیز ہے اور کفر کا ذریعہ تو نظر صرف اللہ ہی کے نام ہو سکتا ہے البتہ نظر کے علاوہ عصال سواب کسی بھی شخصیت ہو سکتی اور عصال سواب کا مطلب یہ ہے کہ نام پہ اللہ کیا جائے اگر کوئی زبا کرنا ہے تو اللہ کے نام پر ہو جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کی جائے لیکن اس کا جو سواب ہے وہ کسی مردے کو بخش دیا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ جی غسل جنابت اگر کرنا ہے تو سر کا تیل شڑانا ضروری ہے تیل ایسی چیز ہے کہ پانی پہنچانے سے مانے اور رکاوٹ نہیں ہے اگر اس جگہ پر پانی ٹیر تانی ہے لیکن پانی پہنچتا ضرور رہے چیک تو چونکہ یہ پانی میں رکاوٹ نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ جی نماز میں سنا درو شریف اور دعا وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا سنت معقدہ ہے یا غیر معقدہ ہے یہ سنت معقدہ ہے فقہ کرام نے جہاں بھی اس کا تذکر کیا ہے تو مطلق سنت کے لفظ کیا ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب بھی فقہ کسی چیز کو سنت قرار دے اور اس کی کوئی مزید تشریح نہ کرے یہ سنت غیر معقدہ ہے تو اس کا مطلق سنت معقدہ ہی ہوتا ہے اور اس کا حکم بیار کیا ہے کہ اس کو قصدن چھوڑنے سے ایک برائی کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے برا سمجھا جاتا ہے شران تو یہ بھی سنت معقدہ ہی کا حکم ہے لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں سنت معقدہ ہے بہت شکریہ عجیب عورت کو شادی کے وقت جو میکی کی طرف سے زیور ملتا ہے اور سسرال کی طرف سے زہرہ ملتا ہے تو اس کی زکاة کا کیا حکم ہوگا اور اگلا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں کہ سونر چاندی کی زکاة موجودہ بازاری قیمت کے حساب سے ہوگی یا جس دن زکاة واجب ہوئی تھی اس دن کے حساب سے ہوگی بس جو سسرال سے میکی سے ملنے والے زیور ہے اس میں اگر یہ وضاحت ہے کہ یہ آپ مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے تو پھر تو اس کی زکاة ہے جیسے عام ملکیت چیزوں کے دوسرے اور اگر یہ وضاحت نہیں یہ لیکن اس علاقہ میں جو کسٹم ہے کامن جو پریکٹس ہے اور اس جس پر کہا جاتا ہے خاتون کو یہ جو کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف استعمال کی لئے دیے گئے اور اصل ملکیت اس شخص کی ہے جس نے اس کو یہ دیئے ہے اس صورت میں یہ مالک بھی نہیں سمجھ جائے گا اور اس پر زکاة بھی لازم نہیں گئے دوسرا مسئلہ ہے کہ سونہ چاندی کی زکاة ہے یہ قیمت کے حساب سے ہے تو کس دن کی قیمت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوں گا جس قیمت پر زیور خریدا گیا ہے اس جیسے زیور کی قیمت ہے مارکیٹ میں اس پر ہے اور پھر قیمت بھی اسی دن کے جس دن آپ زکاة دے ہے جب آپ قیمت دیں گے تو گوئے اس کے متبادل کے طور پر آپ دے رہے ہیں تو جس دن آپ قیمت دے رہے ہیں تو قیمت اس دن کی لی جائے جس دن آپ زکاة ادا کر رہے ہیں جیو جو زمینے سہراب کی جاتی ہیں جی ان پر کتنا عوشر واجب ہوگا یعنی دس فیصد یا پانچ فیصد اس پر پانچ فیصد بیس وحصہ ہے کیونکہ ٹیویل پر اخراجات ہوتے ہیں محنت سے پانی حاصل ہوتا ہے بیس وحصہ لازم ٹھیک بہت شکریہ جی اور آج کے سوالات ہمارے پاس اتنے ہی تھے آج کے پروگرام کو ختم ہوتا ہے ناظرین محترم اور جی ہو گئے وہ مفتی مران مجید صاحب سے میں نے پوچھ لی مفتی صاحب آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے تھے تو ناظرین محترم آج کی پروگرام کا وقت اپنے خزام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کلا آپ سے ملقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ